آپریشن پاکھن میں آج جس کڑی میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں ردر تارہ دیلی یہ ایک آدمی ہے لیکن دیوی کی صدی پرابت ہونے کا دعویٰ کیا گیا اور اس کے بعد انہوں نے لوگوں کی بھلائیوں کے لیے کام کرنے کا دعویٰ کیا اور یہ بھوت پریت بھی اتار دیتی ہیں 28 بھوتوں کو ایک ساتھ شریر سے نکالنے کا یہ دعویٰ کر دیتی ہے ردتار ریوی جی بہت بہت سواگت ہے اور میں کوئی پرشن آگے پوچھوں اس سے پہلے جو باتیں ابھی ہم نے ویشلیشن میں بتائی یا پھر جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی آپ کے بارے میں لوگوں کو بتائی میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زبانی بتا دیں کہ آپ ہیں کون جی میں بھگوٹی کا ایک چھوٹا سا صادق ہوں اس کے سوا میری کوئی پہچان نہیں ہے بس ہی ہوں پرو مہاراج کی کرپا سے انیک شکتیوں کا پردان ہوا ہے مہاویدیا کرم ہمارا جو مکھے آدھار ہے جس میں دش دیویوں کی پوجا کا آدھار ہوتا ہے جس میں کالی تارا شوڑشی بھونے شوری بھہروی چھن مستکہ دھومہ وطی بھگلا مکھی ماتنگی اور کملا جو کی تنتر کی دش آجشتری دیویاں ہیں جن کے ہم مول روپ میں اپاسک ہیں اچھا میں تھوڑا سا یہ کلیر کر لینا چاہتا ہوں تاکہ میں جب آگے مہمانوں کے ساتھ بھی جب جوڑوں گا آپ کو تو میں اس پہلو پر آ جاؤں کہ میں آپ کو دیوی پولاؤں یا ردر تارا جی بولو کیا بولو دیوی نام لگاؤں یا پھر صرف ایک اکھو کہ میرے سامنے ایک پروش بیٹھے ہیں میں ان سے بات کر رہا ہوں جی بلکل آپ کے سامنے پروش بیٹھے ہیں آپ انہی سے بات کر رہے ہیں آپ دیوی کا شبد پریوگ نہ کریں دیوی کا شبد کا پریوگ صرف جگت جننی کے لیے کیا جانا چاہیے ہم تو ماں کے بلکل ایک چھوٹے سی اپاسک ہیں چھیک ہے چلیے اچھا کہ آپ نے یہ سپسٹ کر دیا کیونکہ یہ جتنے بھی یوٹیوب پہ بھی آپ کے جو ویڈیوز ہم نے دیکھے ہیں اس میں ہر جگہ آپ کے ساتھ دیوی کا نام جوڑا گیا اس لئے میں نے اس لئے سپسٹ کر دیا تاکہ اس پہ کسی طرح کی کوئی آپتی نہ ہو بہرالہ پہلو میرا یہ ہے جو آپ نے کہی کہ تنتر سادھنا یعنی آپ تنتر سادھک ہیں جی دیکھیں اور اس سادھنا سے کیا کیا کرتے ہیں آپ لوگوں کا کسٹ کیسے دور کرتے ہیں جی دیکھیں لوگوں کا کسٹ ہم نہیں بھگوٹی جو ہے دور کرتی ہے بھگوٹی کا کاریا سماجک لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے ہم صرف ایک چھوٹی سی ارجی لوگوں کی ماں بھگوٹی کے چرنوں میں لگواتے ہیں اسی سے پبلک کے کام ہو جاتے ہیں لوگوں کا بلیان ہو جاتے ہیں ہم صرف اتنا سا کاریا کرتے ہیں ہم کوئی کاریا نہیں کرتے ہیں مطلب آپ ایک ذریعہ بنتے ہیں جی دیکھیں سدھیوں کا آدھار نہیں تھا ماں کی پرابتی آدھار تھا گروہ مہراج جو تھے ہمارے شری روپانندنات جی جو کہ اب سر شریر نہیں ہے تو گروہ بھگوان کی کرپا سے شکتی دکشا کا پاتر دھارک ہوئے اور یہی بچپن سے اچھا تھی کہ ماں بھگوٹی کو ہی پرابت کرنا ہے ماں کے شیطر میں جانا ہے مول روپ میں یہ نہیں پتا تھا کہ ماں اس قدر تک مطلب کروا دے گی یہ ماں کی لیلا ہے ماں کروانے والی ہے بس ہم تو جیسے ہم بولے کہ I am just starting to go with the flow جیسے ماں کرواتی چلے گئے ہم کرتے چلے گئے آگے گروہ مہراج کی کرپا کا بھار اس میں اچھا کیا کیا کر دیتے ہیں مطلب کس طرح کی دکھ ہر لیتے ہیں بھگتوں کا ایک میں نے پڑھا کہ 28 بھوتوں کو آپ ایک بار میں شریر سے نکال دیا آپ نے ایسا کیا کچھ اور کر لیتے ہیں دیکھئے جی دیکھئے ہم کوئی چمتکاری نہیں ہے پہلی چیز تو ہم اس چیز کی پوشٹی کر دینا چاہتے ہیں ہمارا کار ہے جو لوگ سفرنگ ہے کسی نیگٹیو انرڈیز سے ان نیگٹیو انرڈیز کو لوگوں سے دور کرنے کے ایک چھوٹی سے پہل کرتے ہیں جو بندن ہوتا ہے دیکھئے یہ چیز تو آپ بھی جانتے ہیں جیسے ایک بجلی کا بل ہوتا اس کے ساتھ ایک نیگٹیو چارج ہوتا ہے کہ پوزیٹیو چارج ہوتا ہے پلس مائنس میں اگر آپ ایک بھی تار کو آپ نکال دو کہ کیا وہ بل جلے گا نہیں جلے گا اسی پرکار سے جب نیگٹیوٹی کسی انسان کے اوپر زیادہ ہوتی ہے نیگٹیوٹی جو اس سمیے کی انسان کے اوپر زیادہ گھیرا کرتی ہے اس سمیے پر ایک کنیکشن کو توڑنا پڑتا ہے اس نیگٹیوٹی سے وہ آدھیاتم سے ہی توڑا جا سکتا ہے بھگوٹی کی سادنا ارادنا سے ہی توڑا جا سکتا ہے تو وہ اس طرح سے وہ ایک کنیکشن توڑ کے اس کو آدھیاتم کی طرف لگا دیتے ہیں ماں بھگوٹی کرپا سے وہ لوگ سواتھا ٹھیک ہو جاتے ہیں میں نے اور بھی کئی چیزیں پڑھی ایسا پڑھا کہ ویپار میں کرپا برسا دیتے ہیں آپ کے ذریعے جو آپ کے بھکت ہوتے ہیں وہ ویپار میں بہت ترقی لے لیتے ہیں بانجوں کو یہ ماں کی کرپا ہے سب دیکھیں کوئی ویکتی ایسے ہیں جن کی سمجھیں ہل نہیں ہوتی ہیں ہم نے پہلے بھی اس بات کی پوچھٹی کی ہے کہ ہم عرضی لکھواتے ہیں اس چیز کی سبی سے کوئی بھی دربار میں آتا ہے سنگت ہم کہتے ہیں کہ ماں جگدنبا کے چرنوں میں اپنی بھاو کے ساتھ کامنا کے ساتھ کیونکہ بھگوٹی کے چرنوں میں آپ بیٹھے وہ بھگوٹی سواتھا سب کے کارے کو بنانے والی ہے سب کا کلیان کرنے والی ہے وہ جگت جنی جو سب کا کلیان کر رہی ہے اس کے مند میں کتنی ممتہ بھری ہے آپ ماں بول کر کہ آپ اس کو پکا رہی ہے ماں جگت جنی کے چرنوں میں اپنی جوہا فریاد کو آپ رکھے بھگوٹی سواتھا ان کے کارے کر دیتی ہے اسی چیز کو لوگ چمتکار کا نام دے دیتے ہیں لیکن ہم اس چیز کی پوچھٹی نہیں کرتے ہیں ہم بولتا ہے جگ دمبہ کارے کر رہی ہے جو سنگت کے بھاو ہیں جو بھکتوں کے بھاو ہیں جو وہ بھاو مول روپ میں ان کے کارے کرتے ہیں بھگوٹی کی کرپا ان لوگوں کے کارے کرتے ہیں ہم اس چیز کے اوپر اپنی پوشی نہیں دے سکتے ہیں اور یہ بھوتوں والی بات 28 بھوت دیکھئے نیگٹیوٹی اور پوزیٹیوٹی جیسے ہم نے آپ کو بتا ہے ہر انسان کے اندر ہوتی ہے اگر آپ نیگٹیوٹیوٹس بھی اگر آپ مائنڈ کے اندر لینا ہے آپ چالو کر دیں گے تو آپ کا مائنڈ بھی ڈیورسیشن کی طرف چلا جائے گا بولتے ہیں اگر آپ ویکی پیڈیا پر آپ کو بہت سارے ایسے پیج مل جائیں گے جہاں آپ دیکھیں گے کہ ایک چھوٹا بچہ جنگل میں رہا اور بولف کی طرح مطلب وہ بیہیو کرنے لگا جیسے آپ نے جنگل بک پڑھا موگلی ٹائپ ہے نا تو جس پرکار کے ایریے میں انسان رہتا ہے اسی پرکار کا سوابھاو ہو جاتا ہے اس کا اسی پرکار کی اس کی کیرتی ہو جاتی ہے اور اسی پرکار کا وہ ویکتی اپنے کاریا کرنے چالو کر دیتا ہے تو اسی پرکار سے جو ویکتی نیگٹیو ٹھنکنگ زیادہ رکھے گا نیگٹیو جگہوں پہ زیادہ گھومے گا ہے نا پوزیٹیوٹی کی طرف جب انسان جائے گا نیگٹیو ٹھوٹس تو اس کے اوپر ایسے ہائیئر لیول کے چلے جائیں گے اسے پوزیٹیوٹی کو بنای رکھنے کے لیے اس کو برکرار رکھنے کے لیے مول روپ میں جو ہے ان کو آدھیاتمی سے جوڑنا ہمارے گارے اس سمیہ پہ جو ہے ہم آدھیاتمیک روپ میں جسے کو آدھیاتمی چکت سا بھی ہم جو ہے بول سکتے ہیں اس کو اس سمیہ پہ ماں بھگوٹی کے نام کے پاتھ ان کے اوپر سے کرتے ہیں جس سے ان کا جو پوزیٹیوٹی جو لیول اوپر ہو جاتا ہے اور نیگٹیوٹی کم ہو جائے گا سواتہ ہی ان کے جو کارے ہو جاتے ہیں دیکھیں اب میں مول پرشن پہ آتا ہوں اس شو کا نام ہے آپریشن پاکھن اور آپ کے ادھیات میں آپ کی شکتی کے اوپر میں پرشن ہی اٹھا رہا ہوں یا پھر آپ کے بھکتوں کے اوپر ان کے آستہ کے اوپر پرشن ہی اٹھا رہا ہوں لیکن مول تھا جو کریائیں آپ کر رہے ہیں جو کریائیں آپ کر رہے ہیں اس میں تلوار سے کیک کاٹتا ہوا ہو یا پھر بہت ہی اچھے پکچرائیشن کے ساتھ لوگوں کو ایک بار اپنی دور کھیچنے والا وہ ویجول نظر آتا ہے اور اس کو میڈیکل سائنس میں اس کو بھرمیت کرنا کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے میرے ساتھ جو آپ کے جو آپ نے جو پہلو رکھا ہے میں آپ مہمانوں سے آپ کو جوڑ دوں گا وہ اپنے پوائنٹس رکھیں گے کیونکہ اس کے لئے آپ تیار رہیے گا کہ میڈیکلی تو یہ صرف آپ چیٹ کر رہے ہیں جی 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 بلکل نہیں دیکھیں ایسا نہیں ہے یہ بھکتوں کی آستھا کا کارے اس چیز کے اوپر کر رہی ہے بھکت ہیں بھکت جن ہیں بھکتوں کے کارے ہو رہے ہیں ایک وقتی جو میڈیکلی جو ہے ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہے ماں بھگوٹی کے مندر میں آنے سے وہ ٹھیک ہو پا رہا ہے کیونکہ ان کے من کے اندر یہ بھاوہ آ گیا ہے کہ we will do that ہم نے ٹھیک ہونا ہے ہم نے ایک جو ہے سائیکولوجیکل ہم نے جو ہے ہم نے ویکی پیڈیا پر پیش پڑا تھا اس میں کیا تھا کہ ایک وقتی ہے اور وہ وقتی جو ہے مطلب اس کو فانسی کی سجا ہونے والی ہوتی ہے اور مطلب اس کا سجا اپ ڈیٹ کر کے اس کو کیا کہا گیا کہ آپ کو فانسی کی سجا سے نہیں بلکہ آپ کو ساپ سے کٹوا کے مروائے جائے گا تو کیا کیا اس کے آنکھوں پر پٹی باندھی گئی اور اس کو جو ہے ایک ڈارک روم کے اندر اس کو رکھ دیا گیا صرف اس کے پاؤں پر نیڈل چوبائے گئی اور جب اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو وہ اس کے اندر اتنا ہی پوزن نکلا جتنا ایک ساپ کاٹے وقتی کے اندر ہوتا ہے کیونکہ اس کے منٹالٹی نے یہ ایسپٹ کر لیا تھا کہ میرے کو جو ہے ساپ نے کاٹ لیا جس چیز کے کارن جو ہے وہ وقتی نے ایسپٹ کیا یعنی آپ نے کہہ دیا کہ آپ منو ویگیان کا استعمال کر رہے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں منو ویگیان کا استعمال کر رہے ہیں جی بہت سارے جی منو ویگیان بلکل تانتر بلکل سائنس کا ایک پارٹ ہے آپ منو ویگیان سے بھی اس کو جوڑ سکتے ہیں اچھا تین آپ نے بڑے چمتکار کیا 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 اس کے بعد میں مہمانوں کے پاس آپ کو ملواتا ہوں میرا کہیں علاج نہیں ہے تین بڑے چمتکار آپ نے کیا 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 جی ہم نے کوئی چمتکار نہیں کیا جی ہم تو اس چیز کی پوچھٹی نہیں کرتے کہ ہم کوئی چمتکار ہی ہیں یا ہم نے کوئی چمتکار کیا بھگواتی کرپا لوگوں کے اوپر برستی ہے اسی کو چمتکار کا نام لوگ دے دیتے ہیں ہم نے تو کبھی ادھاکاری کروپے اس کی کبھی ہم نے پوچھٹی نہیں کیا لیکن پھر بھی آپ کے پاس بھگ جنائے ہوں گے بہت پریشانیوں والے بھگت آتی ہوں گے تو ایسا لگا ہو کہ یہ اسادھیے تھا جس کو آپ نے اسادھیے کر دیا کینسر پیڑیٹ کو ٹھیک کیا ہو کچھ ایسا ہو بہت آتے ہیں بہت جی انیک ہیں بہت ہیں بہت سارے کینسر بہت 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 لوگ ایسے آتے ہیں ایسے ایسے بچے مطلب جو وینٹی لیٹر پہ تھے مائی کی کرپا سے صرف جو مائی کے مندر کا جل دیا تو وہ لوگ ٹھیک ہو گئے ایسے ایسے لوگ جو مطلب بیمار تھے کئی ورشوں سے مائی کی کرپا سے مندر آنے سے مندر کا پرساد کھانے سے وہ لوگ ٹھیک ہو گئے تو کیونکہ ہم نے بتایا کہ ان کے منو ویجن میں یہ چیز بیٹھ گئی تھی کہ اب میرا کہیں علاج نہیں ہو سکتا میں ٹھیک نہیں ہو سکتا لیکن ان کے سیکالوجی نے جب یہ چیز ان کو ایک خوپ ملی کہ مجھے مندر جانے سے یہ چیزیں میری پوچھٹی ہو سکتی ہے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے میرے ساتھ جو مہمانے ہیں دیکھیں وشواس اور اندوشواس دونوں ایک دوسرے کے پورک ہے اور پرتی روپ ہیں اگر کوئی بھی ویکتی میں دو پہلے ایک بات بتاؤں بھارت سرکار کی تقریباً اٹھارہ یونیورسٹیز میں یو جی سی ایکٹ کے اندر آسٹرالوجی پڑھائی جاتی ہے آسٹرالوجی کا ہی پارٹ ہے منتر رتن دان اور شدی سنان اگر ایک ایڈیمک لیبل پر پڑھا ہوا ویکتی بینا کسی کو شاریرک ٹورچر کرے بینا کسی کا مانسک ٹورچر کرے اور سپر نیچرل پاورز کا کلیم کرے بینا اگر کوئی کچھ کرتا ہے اور اس سے لوگوں کا بھلا ہوتا ہے وہاں تک تو بات ٹھیک ہے لیکن اس کی آڑ میں اگر کہیں شوشن شروع ہو جاتا ہے کہیں بچوں کا شوشن ہو کہیں مہیلاو کا شوشن ہو یا کسی بھی طریقے کا شوشن اگر ہوتا ہے تو وہاں نشتر طور پر پشن اٹھنا چاہیے اور وہ سماج کو جاغرک کرنے کی میں صرف یہ جا رہا ہوں کہ اگر کوئی بھگوان کو ذریعہ بنا کر اندوشواس پھیل آ رہا ہے تو میں اس کو ڈی کوڈ کروں میرا کام یہ ہے اگر یہاں پہ کوئی اندوشواس کر رہا ہے کہ بھگوان جو کرتی ہیں وہ میں کر رہا ہوں ایسا نہیں مان سکتا ہوں کارن ہے کہ ہمارے جتنے بھکت ہوئے آپ دیکھئے نا میں انگیرہ ٹھیک ہے نہیں آپ اپنے پوائنٹ پہ اس پہ نہیں آ رہے یہ بتا دیجئے یہ جو پوائنٹ ہے انہوں نے کہا یہ کیا ہے تو میں اس میں دو چیزیں بتانا چاہوں گا ایک تو یہ ویکی پیڈیا کے انہوں نے دو تین باری نام لیا اب آپ ویکی پیڈیا اپنے آپ میں بہت ریلائیبل چیز آج کی ڈیٹ میں نہیں ہے دوسرا اگر ان کو ریفر کرنا ہے تو وہ جنرلز کو کریں کیونکہ جو انہوں نے ایکزامپل دیا کہ اس آدمی کو ڈاک روم میں کر دیا اور اس کو سوئی سے کرا اور وہ پوائزن نکلا یہ چیز ایمپوسیبل ہے اگر یہ والی چیز کسی جرنل میں دکھاتے تو میں مان لوں گا ویکی پیڈیا اس کوئی ریلائیبل سورس نہیں ہے دوسرا انہوں نے کہا جو لوگ ان کے پاس آتے ہیں ان کی بہت ان کو تکلیف ہوتی ہے تو جو میں پکچرز میں کوئی دیکھ پا رہا ہوں ان لوگوں کو سکیڈزوفرینیا ہے اگر سکیڈزوفرینیا ہے تو ان کو آپ کو منٹل ہیلتھ ہسپٹل لے کے جانا ہوگا اور وہیں پہ ان کا علاج ہو سکتا ہے یہاں پہ اگر یہ کرنا چاہتے ہیں اگر کوئی وہاں سے دوائیاں لے رہا ہے اور ان کے پاس آ رہا ہے تو مجھے کوئی اس پہ کوئی وہ نہیں ہے پر اگر یہ کہتے ہیں کہ تم میری وجہ سے یا کہی نہ کہی اوپر والے کی کرپا سے تم ٹھیک ہو رہے ہو اور دوائیوں کی وجہ سے نہیں ٹھیک ہو رہے ہو تو مجھے آپتی ہے کیونکہ حقیقت میں دوائیاں ہی ٹھیک کر رہی ہیں جو دعا ہوتی ہے اس طرح تو رجی جی کہ آپ دوائیاں بند کروانے کے جب آپ کے سادنہ میں کوئی آیا تو آپ نے میڈیکل سے وشوہ سٹھا دیا کیا کہ صرف آپ کے اوپر وشوہ سٹھا کے کام ہو جائے گا جی نہیں ایسا نہیں ہے چونسٹھ تنتر گرنثوں میں ایک رس تنتر بھی گیان بھی ہے جو ہے اس کے اندر الگ الگ جو بنس پتی ہیں جڑی بوٹیاں ان سے دوائیاں بنانے کا بھی جو ہے مطلب بتایا گیا تو جو ویکتی ہیں جو دوائی کھا رہے وہ دوائی بھی کھا رہے ہیں مائی کی کرپہ سے جن کو دوائی نہیں لگ رہی تھی ان کو دوائی لگ رہی ہیں کیونکہ وہ ان کی آستہ کا بشاہ کیونکہ ان کو یہ پہلے یہ وہ ہوپ چھوڑ چکے تھے اس چیز کے لئے کہ میرا دوائی سے نہیں ہو پائے گا لیکن انہوں نے جب ان کے من کے اندر یہ ہو پائے ان کی مینٹیلیٹی نے ان کی سائکولوجی نے یہ چیز مانی کی جو ہے اب مجھے جو ہے ریلیف ہو جائے گا جی تو یہ بیسکلی تب جو ہے اس چیز کا بشاہ ہم کسی کو بھی یہ نہیں بولتے کہ آپ جو ہے دوائیاں چھوڑیے